ویڈیو کے ساتھ میں یہ چیلہ دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے ساری تیاری کر لی ہے ماسٹر یہاں پر ریا اور اس کے ڈائیٹ کھرے ہوئے ہوتے ریا کے ڈائیٹ اور ریا ایک میٹ اور دوسری میٹ دونوں پردہ ہٹھاتی ہے بس میں یہاں پر پورا فوٹو شوٹ کا انتظام ہوتا ہے نہ تم میرے پاس بھی نہیں ہوگا بھائی ڈائین جی آگے بڑھتا ہے اور بولتا ہے کہ چلو ریا آجاؤ کس کا انتظار ہے تمہیں میں تمہاری پچڑ لوں گا ریا بولتی کیا باہر ڈائین جی بولتا ہے بلکل میں نے تمہاری لاس پچڑ لی تھی جب تم میڈل سکول میں تھی اس کی بار ریا سٹیج پر چڑھ جاتی ہے جیسے بھی کر کے اور یہ اشلیل بڑھا بولتا ہے کہ اپنے کپڑا بھی اتارو تم اس کے بعد ریا اتار دیتی ہے اپنے کپڑے کیا سکر سکتا ہے بندہ دیکھ رو اس کے نظرے کتنے اشلیل بھڑی ہے بھائی اس کے بعد کیمرہ انگل چینج ہوتا ہے یہاں پر فرویا کے ڈائر اور فرویا کی بہن ہوتی ہے فانکو بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے فرویا بھی ہوتا ہے یہاں پر اور آرام سے بیٹھا ہوتا ہے زومبی کی مووی دیکھ رہا ہوتا ہے یا آرام سے فانکو گانا سن رہتی ہے فرویا ہوتا ہے ایکشلی یہ کہانی ہے ہماری ریا سے ملنے سے پہلے کی وی بیگ این ایڈر ویڈیو تو سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کا دو شیئریا شروع کرتے ہیں بینہ کسی بھگ جو دیکھیں فرویا بولتا ہے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا مجھے ٹریپ پسنی ہے مجھے بس ایک گھر پہ رہنا اچھا لگتا ہے اور زومبی کی مووی دیکھنا زیادہ بہتر رکھتا ہے مجھے بانکو گلتی میں تم سے بھیگ مانگنے پولیس سے بند کر تو فرویا بولتا ہے بلکل بھی نہیں اور فرویا اپنے ڈائٹ سے پوچھتا ابھی کتنا راستہ باقی ہے کیا ہم پہنچے نہیں ابھی تک فرویا کے ڈائٹ بولتے ہیں ابھی تو بہت لمبا راستہ باقی ہے فرویا بولتا ہم صبح ہی نکل چکے تھے کیونکہ ہمیں اپنی ریلیٹیف فیملی سے ملنا تھا جس کا نام تو تو ہاکو وہ میرے انکل ہے ان کا کلیکشن ہے بک وغیرے کا ان کی مدد کرنی ہمیں اس بک کو سیل کرنے کے لیے اس لیے ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے بابو اور گرم پہ دونوں گھر پہ رکھ چکے ہوتے ہیں یہ لڑکی بھی گلتی سے ہمارے ساتھ آ جاتی ہے لیکن کیوں فرویا ونڈو سے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے گاری کے اسے بریج دیکھتا ہے اسے کچھ لگتا ہے جیسے کہ وہ یہاں پر آیا ہے وہ اپنی بہن سے پوچھتا ہے کہ ہم کبھی یہاں پر آئے ہیں فرویا کی بہن باہر دیکھ کے بولتی نہیں مجھے تو نہیں لگتا ہم کبھی اس بریج پہ آئے فرویا بلتا ہے کیا یہ میرا بہن تھا ایسا لگا جسے میں یہاں پر آ چکا ہوں پہلے وہاں کو بلتی تم نے کسی مووی پر دیکھا ہوگا ایسا کچھ اس کے بعد یہ لوگ پوچھ جاتے ہیں انکل کے گھر پر اپنے یہ وہ انکل ہے فرویا اپنے ڈائٹ سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے موم کے بارے میں ٹھک سے یاد نہیں ہے لیکن کی مجھے سمجھ نہیں آرہا تو فرویا کے ڈائٹ بلتے اچھا فرویا بلتا ہے مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں وہ ک مجھے سمجھ نہیں پا رہا کہ مجھے موم کے بارے میں اس کے علاوہ کچھ کیوں نہیں یاد آرہا فرویا کے ڈائٹ کہتا ہے یہ اچھا ہے نا تو فرویا سن کے تھوڑا چوک جاتا ہے فرویا کے ڈائٹ آگے کہتا ہے یہ تمہارے لئے اچھا ہے یہ میرے خیال پہ یہ بات سچ ہے وہ بہت پیاری ہے تم ان سے پیار کرتے ہو اور وہ بہت بھروسے مند بھی ہے اس میں جو بھی بات ہے وہ کوئی بھی کہلت نہیں ہے اس کے بعد فرویا کے ڈائٹ تو ریچ جاتے ہیں فرویا بتا ہے لیکن تو اس کے ڈائٹ بتا یوزوکا یعنی فرویا کے موم نے کہا تھا مجھے تم دونوں کو کچھ بھی نہیں بتانا ہے اس کے بارے میں اس لئے میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا اور تم ان کی دعا بھی قبول کر دو کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ تمہیں کچھ بھی نہ بتا چلے اس لئے تو میں تم سے گزارش کرتا ہوں فرویا بلتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیا کہوں لیکن ڈائٹ نے اس وقت مجھے ایسا کچھ بول دیا مجھے مجھ سے کچھ آواز ہی نہیں نکلا اس کے بعد میں نے کبھی بات ہی نہیں کہا اس بارے میں فرویا آگے موم کے بارے بات کروں یہاں پر ریا کھڑے بھی ہوتی ہے اور اس کی مدر آ جاتی جو دوسری والی ہوتی ہے اور وہ بولتی کہ تم ابھی تک سوئی نہیں ریا بولتی نہیں مجھے نین نہیں آ رہا تھا تو یہاں پر یہ عورت آ کے بیٹھ میں بیڑی آتی ہے ریا کے طرف دیکھتی ہے وہ بولتی کہ تمہیں یہ چاہیے تو ریا منع کر دیتی ہے یہاں پر یہ عورت دوبارہ بولتی ہے بے کو میں بس متاک کر رہی تھی اس کے بعد یہ کچھ نہیں بولتی کھڑی ہو جاتی ہے ایک جگہ یہ عورت پینے لگ جاتی کہ دوبارہ سے جب ریا دیکھتی ہے اسے پیتے ہوئے تو وہ دوبارہ سے اداس ہو جاتی ہے اس کی مدر بولتی ہے کہ یہ فیض تمہارے یہ فیض لوگوں کو نراج کرتا ہے یا اداس کر دیتا ہے یہ عورت آگے بولتی تمہارا فیض دیکھتی ایسا لگتا ہے جیسے تم کوئی کیت میں بیٹھی ہوئی ہو یہ فیض مجھے بالکل بھی پسند نہیں آتا یہ عورت ریا کی بال بڑھ کے نیچے گرہ دیتی اور چھوڑتی نہیں ہے ریا بولتی کہ مجھے چھوڑ دو یہ تب بھی نہیں چھوڑتی اس کے کچھ دیر کے بعد یہ چھوڑتی ہے اور بولتی ہے تمہیں خوش دینا تو مجھے خوش کرنا ہوگا ریا بولتی مجھے کیا کرنا ہوگا فیسے اس کے بعد یہ عورت بولتی ہے میں نظروں سے کہیں دور چلے جاؤ یا گائب ہو جاؤ تو فرویا بولتی آ کر دیکھا جائے تو اس ورل میں مدر کافی ترقے کی ہوتی ہے اس کے بعد فرویا کے انکر کے گھر دیکھتا ہے اور آگے ان سب کو ایک ڈھیٹ دیکھ جاتا ہے بک کا اس کے بعد یہ اس کے انکر بولتی ہے یہ سب مجھے اپنے فادر سے ملے اس کے بعد یہ بندہ آتا ہے بولتا ہے کہ کار میں سارے بکوں کو رکھنا ہے اس کے بعد اس کے انکر بولتی ہے تم سب یہ باکس میں پیک کرتے جاؤ اسے دیتے جاؤ یہ اندر رکھتے جائے گا اس کے بعد سارے لوگ مدد کرنا سٹارٹ کر جاتا ہے ایک ایک کر کے فرویا بھی کر رہا ہوتا ہے مدد لیکن تھوڑا آسی پرین کے طریقوں سے کر رہا ہوتا ہے یہ ہے کہ بہن بولتی ہے اگر تم ایسے ہی کرتے رہو گے تو دفیر تک مر جاؤ گے اس کے کچھ دیر کے بعد بک آخر میں ختم ہوئی جاتا ہے فرویا کا بہن بچ چکا ہوتا ہے یہ انکر آگے بولتا ہے اب ہم لوگ لنچ بریک لے لیتے تھوڑا اس کے بعد فارم کو بولتی ہے کہ اب ابھی تو صرف دفیر ہوا ہے فارم کو بولتی کیا تم ٹھیک ہو فرویا کے بہن بولتی ہے کیا تم مر چکے ہو فرویا بولتا ہے نہیں میں ٹھیک ہو تم لوگ چلے جاؤں میں کچھ دیر کے بعد آ جاؤں میں ان در اتنا بھی ہمت نہیں ہے کہ میں کھانا کھا سکوں فرویا لیٹا بعد تو اسے کچھ اچانک سے یاد آجاتا ہے اسے خواب آجاتا ہے یہ دیکھنےے کے بعد فرویا شارک سے اڑ جاتا اور سوچتے ہیں کہ یہ کیا تھا اس کے کچھ دیر کے بعد فرویا کو چمکتا ہوتا دکھر ہوتا روشنی میں فرویا اس کے قریب جاتا اور اس چیز کو نکالاتا دیکھتے کہ اس کی مدر کی پچر ہوتی ہے وہاں پر ایک ہوا چلتا ہے فرویا کہہ سے پچر چھوڑ جاتا اور اڑتے ہیں وہ کھڑے کے اندر چلا جاتا ہے فرویہ وہاں پر جاتا ہے اسے دھوننے کی کوشش کرتا تو اسے وہاں پر ایک کتاب دکھتا ہے وہ بک نکالتا ہے جب اس بک کو کھول کے دکھتا ہے وہاں پر مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی چیز طریقہ لکھا ہوتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا یہ چیز لیکن اس کے بعد فرویہ اپنی مدل کی پچھے دھوننے لگ جاتا لیکن اسے نہیں ملتا وہ بک لے کے اس بندے کے پاس چل جاتا ہے جو بک لے رہوتا ساری چیزیں یہ بندہ بولتا ہے کہ یہ فیک ہے یہ بس لوگوں کو اپنے طرف کھیچنے کے لیے لکھا گیا ہے فرویہ کے بین اور وانکو اس کے پیچھے پیچھے فرویہ چل رہا ہوتا ہے کسی پہاڑ کے اوپر یہ لوگ آگے آگے بڑھتے ہیں فرویہ پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑے دیر بعد گم ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کیا سچ میں اس کے بعد یہ دوبارہ بڑھتا ہے پیچھے اور آگے بڑھنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں اس لیے آنے سے منع کر رہا تھا ان لوگوں کو اس ساتھ اس کے بعد فرویہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے اس سے کچھ سنائے دیتا ہے جیسے وہ اپنے نظر اٹھا کے دیکھتا ہے اس سے سامنے پانی دیکھ رہا ہوتا ہے شاید وہ جھنڈا تھا ریا یہاں پر نانے کے لیے آئے ہوتی ہے یہاں پر فرویہ اس بک کو پڑھ رہا ہوتا ہے کیسے مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے یہاں پر ریا اپنی پن نکالتی ہے لیکن اس سے گلتی سے پن چھوڑی آتا ہے اور دوسری طرف گر جاتا ہے فرویہ اس کے سامنے دیکھتا ہے پن پر آبا ریا آگے بڑھتا ہے اٹھانے کے لیے فرویہ بھی آگے بڑھتا ہے فرویہ جیسے اپنی نظر اٹھاتا ہے سامنے لڑکی کھڑی ہوتی یعنی کہ ریا فرویہ کو دیکھتا ہے اسی وقت وہ ڈنٹہ اٹھاتی ہے اور فرویہ کے پر حملہ کرنے لگ جاتی ہے فرویہ کسی طرح بچ رہا ہوتا ہے آگے پیچھے کر کے لیکن گلتی سے اس کے ہاتھ میں رکھ جاتا ہے وہ بک چھوڑی آتا ہے فرویہ کے ہاتھ سے بک نیچے گر جاتا ہے فرویہ بک اٹھانے کی کوشش کرتا ہے ریا اپنی ہاتھ بڑھاتی ہے اس کی کلپ اٹھانے کے لیے دونوں ہاتھ ٹچ ہونے جاتا ہے لیکن بولو جلدی سے اپنے اپنے سامنے اٹھاتے ریا اپنا سامنے اٹھا کے اپنے پاس رکھتی ہے فرویہ اپنا بک اٹھا کے رفو چکر فرویہ بلتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے میں نے کیا دیکھ لیا یہ سب کیا تھا اس کے اگلے دن یہ لوگ نکل جاتے ہیں وہاں سے فرویہ بتاگا تم سوچ ہو کے آگے کیا ہوگا لیکن برو کسمنت آپ کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس لیے کسی کو نہیں پتا کون اس کی قسمت یا منزل تک لے جائے فرویہ باہر دیکھتے ہو بولتا جب بھی میں یہاں پر آتا ہوں مجھے اپنی موم کی یاد آ جاتی ہے ویڈیو کھتا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرو کمین بتاؤ کے ساتھ اور یا سبسکرائب کا بٹن تباہ دو یہ لائل کرو بٹن تمہیں دیکھنا نا اسے بس تباہ دو پیار سے باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ